بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل ہم نور العزہ پڑھ رہے ہیں آدم انشاءاللہ عز و جل نور العزہ سے ان دس چیزوں کے تعلق سے پڑھیں گے جن سے گسل فرض نہیں ہوتا فصلن اشرت اشیاء لا یقتسل منہ یہ فصل ہے ان دس چیزوں کے بیان میں جن سے گسل نہیں کرے گا یعنی جن سے گسل کرنا فرض نہیں ہوتا لا یقتسل منہ لا یقتسل منہ دونوں پڑھ سکتے ہیں لا یقتسل منہ پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا جن سے گسل نہیں کرے گا یعنی جن سے گسل کرنا فرض نہیں ہوگا یقتسل منہ پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا دس چیزیں ہیں جن سے گسل نہیں کیا جائے گا فصلن اشرت اشیاء لا یقتسل منہ یہ فصل ہے ان دس چیزوں کے بیان میں جن سے گسل نہیں کیا جائے گا یعنی جن سے گسل کرنا فرض نہیں ہوتا عشرت اشیاء لا یقتسل منہ دس چیزیں ہیں جن سے گسل نہیں کیا جائے گا اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں انہیں بیان کر رہے ہیں نمبر ایک میں ہے مذیون یا مذیون اسے مذیون اور مذیون دونوں پڑھ سکتے ہیں زال کے سکون کے ساتھ اور زال کے کسرہ کے ساتھ مذیون اور مذیون دونوں پڑھ سکتے ہیں مذی کسے کہتے ہیں مذی سفید رنگ کا ایک پتلہ پانی ہوتا ہے جو شہوت کے وقت نکلتا ہے جب انسان کو شہوت آتی ہے اس وقت ایک سفید رنگ کا پتلہ پانی نکلتا ہے جس کی وجہ سے شہوت میں اضافہ ہوتا ہے شہوت اور بڑھ جاتی ہے اس پتلے پانی کو مذی کہتے ہیں یا مذی کہتے ہیں لیکن یہ پانی اچھل کوت کر نہیں آتا جس طرح منی اچھل کوت کر آتی ہے یہ پانی اچھل کوت کر نہیں آتا بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ پانی نکل جاتا ہے لیکن انسان کو احساسی نہیں ہوتا یہ پانی عام طور پر عورتوں کو زیادہ آتا ہے مرد کے مقابل میں مرد کے بنسبت یہ پانی عورتوں کو زیادہ آتا ہے مذی عورتوں کو زیادہ آتی ہے عورتوں کو جو پانی آتا ہے اسے قضی کہتے ہیں خیر جن دس چیزوں سے گسل فرض نہیں ہوتا ان میں سے پہلی چیز ہے مذی مذی کی وجہ سے گسل فرض نہیں ہوتا شہوت کی وجہ سے شہوت کے وقت جو پتلا پانی آتا ہے اس سے گسل فرض نہیں ہوتا وَوَدْيُن وَدِی سے بھی گسل فرض نہیں ہوتا یہ لفظ ہے وَدْيُن ڈال کے سکون کے ساتھ وَدِی کسے کہتے ہیں وَدِی سفید رنگ کا ایک لیس دار مادہ ہوتا ہے جو پشاپ کے بعد یا کبھی کبھی پشاپ سے پہلے بھی آتا ہے اسے وَدِی کہتے ہیں تو یہ بیگر شہوت کے پشاپ کے بعد آتا ہے کبھی پشاپ سے پہلے آتا ہے ٹھیک ہے بیمانی کی وجہ سے آتا ہے تو اس کے نکلنے سے بھی گسل فرض نہیں ہوتا وَدِی کے نکلنے سے بھی گسل فرض نہیں ہوتا وَأَحْتِلَامٌ بِلَا بَلَلٍ اور بغیر طریق احتلام ایسا احتلام جو بغیر طریقے ہو لبز احتلام حلم سے بنا ہے اور حلم کا معنی ہے خواب استلام احتلام اس خواب کو کہتے ہیں جس میں انسان گندہ خواب دیکھتا ہے برے کام دیکھتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا انزال ہو جاتا ہے منی کا خروج ہوتا ہے اس خواب کے بعد جو پانی نکلتا ہے اسے احتلام کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے جس خواب میں گندے مناظر نظر آتے ہیں انسان کو اور اس کی وجہ سے منی کا خروج ہوتا ہے تو اسے احتلام کہتے ہیں بندے کو برے خواب تو نظر آئے لیکن پانی نہ نکلا منی کا خروج نہ ہوا تو اس سے گسل فرض نہیں ہوگا اسی کو وہ تعبیر کر رہے ہیں احتلام بلا بلال ایسا احتلام جو کہ طریقے بخیر ہو برا خواب تو نظر آئے لیکن طری نہ ہو طریقہ بھوگی جبکہ کچھ نکلے جب منی وغیرہ نکلے تب تو طریقہ ہوگی تو ایسا خواب جو طریقے بخیر ہو جس خواب میں خواب تو برا نظر آئے لیکن جب نین کھلے دیکھیں کچھ اثر نہیں ہے منی کا کوئی اثر ہی نہیں ہے احتلام کا کوئی اثر ہی نہیں ہے تو صرف خواب کی وجہ سے گسل فرض نہیں ہوگا وَأَحْتِلَامٌ بِلَا بَلَلٍ اور ایسا احتلام جو کہ طریقے بغیر ہو بغیر طریقے ہو بغیر رتوبت کے ہو رتوبت کے بغیر احتلام وَوْوِلَادَتُمْ مِنْ غَيْرِ رُوْيَتِدَ مِنْ بَعْدَهَا جس کے بعد خون نہ دیکھا جائے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عام طور پر عورتوں کو خون آتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں اگر بچہ پیدا ہوا اور خون نہ آیا بچہ پیدا ہوا لیکن خون نہ آیا تو اس کی وجہ سے اس پیداعش کی وجہ سے گسل کرنا واجب نہیں ہوگا گسل کرنا فرض تو نفاس کی وجہ سے ہوتا ہے نفاس کا خون آتا ہے وہ خون بند ہونے کے بعد گسل واجب ہوتا ہے گسل فرض ہوتا ہے اب وہ خون آیا ہی نہیں تو پھر گسل فرض کیوں ہوگا تو ایسی ولادت ایسی پیداعش جو خون کے دیکھے بغیر ہو جس پیدا اس کے بعد کھن نہ دیکھا جائے اس سے بھی گسل فرض نہیں ہوتا یہ صاحبین کے نزدیک ہے لیکن امام عظم اسے گسل فرض ہونے کا حکم دیتے ہیں کہتے ہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ کھن نہ آئے تھوڑا سا بھی کھن آتا ہے اس لئے اسے گسل کرنا چاہیے یہ امام عظم کا قول ہے لیکن صاحبین کے قول پر فتوہ ہے اور یہی صحیح قول ہے خیر اور ایسی ولادت جو کہ جس کے بعد کھن نہ دیکھا جائے اس سے بھی گسل فرض نہیں ہوتا فی الصحیح صحیح ترین قول کے مطابق وعلاج بخرقت مانعت من اجود لذتی اور علاج یعنی داخل کرنا علاج ادخال کے معنی میں ہوتا ہے ادخال اور علاج میں کچھ فرق ہے علاج کہتے ہیں تکلیف کے ساتھ داخل کرنے کو سختی کے ساتھ داخل کرنے کو خیر علاج اور داخل کرنا بخرقت مانعت ایسے کپڑے کے ساتھ جو کہ معنی ہو کس تیس سے معنی ہو من اجود لذتی لذت کے اجود سے لذت کے پائے جانے سے جو کپڑا معنی ہو ایسے کپڑے کے ساتھ داخل کرنا یعنی آلہ میں آلہ تناسور میں یا پھر درمیان میں کوئی ایسا موٹا کپڑا حائل ہو جو لذت کے لئے معنی ہو جس سے لذت حاصل نہ ہو سکے جس کپڑے کی وجہ سے لذت حاصل نہ ہو تو ایسے کپڑے کے ساتھ اتخال کرنا علاج کرنا داخل کرنا گسل فرض نہیں کرتا اس میں بھی احتیاط ہی ہے کہ گسل کر لیا جائے جب دخل ہوا ہے تو گسل کر لینا چاہیے اگر اچھے کپڑے کے ساتھ ہو اور ایسا کپڑا اور داخل کرنا ایسے کپڑے کے ساتھ جو کہ لذت کے اجود سے معنی ہو یعنی لذت سے معنی ہو وَعِلَاجٌ بِخِرْقَةٍ مَانِعَةٍ مِّنْ عُجُودِ اللَّذَّتِ اور داخل کرنا ایسے کپڑے کے ساتھ جو کہ لذت سے معنی ہو وَحُقْنَةٌ حُقْنَةٌ حُقْنَةٌ کہتے ہیں دُبُور میں یعنی پیچھے کے مقام میں کوئی دوائے داری جاتی ہے جس کی وجہ سے فجلات وغیرہ نکلتے ہیں یعنی فجلات کو نکالنے کے لیے پیچھے کے مقام میں دوائے وغیرہ داری جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی گسل فرض نہیں ہوتا حُقْنَةٌ سے بھی گسل فرض نہیں ہوتا پیچھے کے مقام میں دوائے کے داخل کرنے سے گسل فرض نہیں ہوتا وَإِدْخَالُ إِسْبَعِنْ وَنَحَوِهِ فِي أَحَدِسَّ بِلَئِنْ دو راستوں میں سے یعنی آگے اور پیچھے کے مقام میں سے کسی میں انگلی یا انگلی کی طرح کوئی چیز داخل کرنا وَإِدْخَالُ إِسْبَعِنْ انگلی داخل کرنا وَنَحَوِهِ اور اسی کی طرح کوئی چیز داخل کرنا انگلی کی طرح کوئی چیز جیسے کہ فرضی ذکر مصنوعی ذکر وغیرہ ہے یا پینسل وغیرہ ہے اس طرح کوئی بھی چیز آگے یا پیچھے کے مقام میں داخل کرنا اس سے بھی گسل فرض نہیں ہوتا یہ بھی گسل کو فرض نہیں کرتا وَإِدْخَالُ إِسْبَعِنْ وَنَحَوِهِ فِي أَحَدَسْ سَبِلَيْنْ سَبِلَيْنْ میں سے کسی ایک میں انگلی یا اسی کی طرح کوئی چیز داخل کرنا اگر کوئی لڑکی اپنی شرمگام ہے آگے کے شرمگام ہے یا پیچھے کے شرمگام ہے انگلی داخل کرتی ہے صرف انگلی داخل کرتی ہے انسان وغیرہ نہیں ہوتا انگلی داخل کرتی ہے آگے یا پیچھے کے شرمگام ہے یا کوئی لڑکا نعوذ باللہ پیچھے کے شرمگام ہے انگلی یا پھر پنسل یا پھر مصنوعی ذکر وغیرہ جو ہوتے ہیں اس سے داخل کرتی ہے اس سے صرف داخل کرنے سے گسل فرض نہیں ہوگا صرف داخل کرنے کے وجہ سے وَوَتِيُّ بَهِيمَتٍ وَمَيْتَتٍ مِنْ غَيْرِ انزالٍ جانوار اور مردے سے وَتِي کرنا مِنْ غَيْرِ انزالٍ بَغَيْرِ انزال کے اگر کسی بندے نے جانوار یا مردے سے وطی کی لیکن انزال نہیں ہوا تو ایسی وطی سے گسل فرض نہیں ہوگا اگر انزال ہو جائے تو اب گسل فرض ہو جائے گا اگر انزال نہ ہو تو گسل فرض نہیں ہوگا وَوَتِيُّ بَهِيمَتٍ وَمَيْتَتٍ مِنْ غَيْرِ انزالٍ جانوار یا مردے سے وطی کرنا جو کہ انزال کے بغیر ہو انزال کے بغیر جانور یا مردے سے وطی کرنا گسل کو فرض نہیں کرتا اس سے بھی گسل فرض نہیں ہوگا وَإِسَابَتُ بِكْرٍ لَمْ تُزَلْ بُقَارَتُهَا مِنْ غَيْرِ انزالٍ اور باقیہ لڑکی سے جمع کرنا اِسَابَتُ بِكْرٍ کمانی لڑکی سے جمع کرنا ایسی کمانی لڑکی سے جمع کرنا لَمْ تُزَلْ بُقَارَتُهَا جس کا پردہ بکارت زائل نہ ہوا ہو پردہ بکارت نہ پھٹا ہو ایسی کمانی لڑکی جس کا پردہ بکارت نہ پھٹا ہو اس سے جمع کرنا مِنْ غَيْرِ انزالٍ بَيْغِرِ انزال کے کوئی بندہ ہے جس نے کمانی لڑکی سے جمع کی اور وہ لڑکی ایسی ہے جس کا پردہ بکارت پھٹا ہوا نہیں ہے اور اس بندے کو انزال بھی نہیں ہوا تو اس طرح کے دخول سے اس طرح کے جمع سے گسل فرض نہیں ہوگا کیونکہ پردہ بکارت جو ہوتا ہے یہ فرج داخل کے اوپر ایک جھلی کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے فرج داخل کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے جھلی کی طرح پردہ ہوتا ہے اسے پردہ بکارت کہتے ہیں تو جب پردہ بکارت زائل نہیں ہوا جب پردہ بکارت پھٹا نہیں ہے تو دونوں شرمگاں ملے نہیں فرج داخل اندر کے شرمگاں جو ہے دونوں شرمگاں ملے نہیں جب دونوں شرمکہ ملے نہیں تو صریف دخول کی وجہ سے گسل فرض نہیں ہوگا جب تک انزال نہ ہو تو پھر اب گسل فرض ہوگا جو صریف دخول کی وجہ سے گسل فرض ہوتا ہے یہ تب ہوگا جبکہ پردہ بخالت ہٹا ہو اور دونوں شرمکہ مل جائیں التقائے خطانین ہو جب دونوں شرمکہ ملیں گے تب ہی گسل فرض ہوگا اسی طرح اگر مرد کی منی اگر ایسی لڑکی شرمکہ میں گیا جس کا پردہ بخالت پھٹا نہیں ہے تو صرف اس کے جانے سے اس لڑکی پر گسل فرض نہیں ہوگا اگر لڑکے کی منی ایسی لڑکی کی شرمکہ میں داخل ہوئی جس کا پردہ بخالت پھٹا نہیں ہے پردہ بخالت زائل نہیں ہوگا تو اس پر گسل فرض نہیں ہوگا جب تک کہ اس منی سے وہ حاملہ نہ ہو جائے اگر اس منی سے وہ حاملہ ہو جائے گی تو اس پر گسل فرض ہوگا تو یہ مانا جائے گا گویا کہ پڑھتا ہے وہ کہاں پھٹا ہے تب ہی تو میں نے اندر گیا اور وہ حاملہ ہوئی خیر اللہ رسول اعلم اگر کوئی بات سمجھ میں نائی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیٹ بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا علم دین عام کرنے کے لئے ہمارا ساتھ دیں ان ویڈیوز کو خوب عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ